اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لونڈی کی پکار پر موسم کی یلگار مشہور عباسی خلیفہ موسم بلہ کے دربار خلافت میں ایک شخص کھڑا ہوا عرض کی امیر المومنین میں اموریہ سے آ رہا ہوں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ایک موٹے عیسائی نے ایک مسلمان لونڈی کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ سید کیا لونڈی نے بے بسی کی عالم میں احبری اور بے اختیار اس کے مو سے نکلا ہائے خلیفہ موسم تم کہاں ہو اس موٹے عیسائی نے لونڈی کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا موسم بلہ اس کا جواب کیوں کر دے سکتا ہے کیا وہ چت کبرے گھڑے پر سوار ہو کر تیرے پاس آئے گا اور تیری مدد کرے گا پھر اس نے لونڈی کے رخصار پر کھینچ کر ایک دوسرا تھپڑ سید کر دیا جس سے وہ تلملا اٹھی یہ سن کر خلیفہ موسم بلہ نے اس آدمی سے دریافت کیا اموریہ کس سمت میں ہے اس آدمی نے اموریہ کی سمت اشارہ کر کے بتلایا کہ اموریہ اس طرف ہے خلیفہ موسم نے اپنا رخ اس طرف موڑا اور کہا میں تیری آواز پر حاضر ہوں اے لونڈی موسم تیری پکار کا جواب دینے آ رہا ہے پھر خلیفہ نے اموریہ کے لیے بارہ ہزار چت کبرے گھوڑے تیار کرائے اور ایک لشکر جرار لے کر اموریہ پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا جب اس محاصرے کی مدد طول پکڑ گئی تو اس نے مشیروں سے مشورہ طلب کیا انہوں نے کہا ہمارے خیال کے مطابق آپ اموریہ کو انگور اور انجیر پکنے کے زمانے ہی میں فتح کر سکتے ہیں چونکہ اس فصل کے پکنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے اس لیے خلیفہ پر یہ مشورہ بڑا گران گزرا خلیفہ اسی رات اپنے خاص سپائیوں کے ہمرا چپکے چپکے لشکر کے معاینے کے لیے نکلتا ہے کہ مجاہدین کی باتیں سن سکیں کہ اس کے بارے میں ان کی چہے میں گوئیاں کس نتیجے پر پہنچنے والی ہیں خلیفہ کا گزر ایک خیمے کے پاس سے ہوا جس میں ایک لوہار گھوڑوں کے لیے نالین تیار کر رہا تھا بٹی گرم تھی وہ گرم گرم سرخ لوہے کی نال نکالتا تو اس کے سامنے ایک گنجہ اور بدصورت غلام بڑی تیزی سے ہتھوڑا چلاتا جاتا لوہار بڑی مہارس سے نال کو الڈ پڑتا اور اسے پانی سے بڑے برتن میں ڈالتا جاتا اچانک غلام نے بڑے زور سے ہتھڑا مارا اور کہنے لگا یہ موتسم کے سر پر لوہار نے غلام سے کہا تم نے بڑا برا کلمہ کہا ہے اپنی اوقات میں رہو تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ خلیفہ کے بارے میں ایسا کلمہ کہو غلام کہنے لگا تمہاری بات بلکل درست ہے مگر ہمارا خلیفہ بلکل اکل کا کورہ ہے اس کے پاس اتنی فوج ہے تمام تر قوت اور طاقت ہونے کے باوجود حملہ میں تاخیر کرنا کسی صورت مناسب نہیں اللہ کی قسم اگر خلیفہ مجھے یہ ذمہ داری سونپ دیتا تو میں کل کا دن اموریہ شہر میں گزارتا لوہار اور اس کے شاگیرد کا یہ کلام سن کر خلیفہ موتسم بللہ کو بڑا تعجب ہوا پھر اس نے چند سپائیوں کو اس خیمے پر نظر رکھنے کا حکم دیا کہا اور اپنے خیمے کی طرف واپس ہو گیا صوبہ ہوئی تو ان سپائیوں نے اس تھوڑا مارنے والے غلام خلیفہ موتسم بللہ کی خدمت میں حاضر کیا خلیفہ نے پوچھا رات جو باتیں میں نے سنی ہیں ان باتوں کے کرنے کی تمہیں کیسے جرات ہوئی غلام نے جواب دیا آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ سچ ہے اگر آپ جنگ میں مجھے کمانڈر بنا دے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اموریہ کو میرے ہاتھوں فتح کروا دے گا خلیفہ نے فرمایا جاؤ فوج کی کمان تجھے سونپ دی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اموریہ کو اس غلام کے ہاتھوں فتح کرا دیا پھر موتسم بللہ شہر کے اندر داہل ہوا اب اس نے فوراً اس آدمی کو تلاش کیا جو لونڈی کے مطلق اس کے دربار تک شکایت اور پیغام لے گیا تھا اور اس سے فرمایا جہاں تُو نے اس لونڈی کو دیکھا تھا وہاں مجھے لے چلو وہ آدمی خلیفہ کو وہاں لے گیا اور لونڈی کو اس کے گھر سے بلا کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر کیا اس وقت خلیفہ نے لونڈی سے کہا لڑکی بتا موسم تیری مدد کو پہنچا یا نہیں اس لڑکی نے اسپات میں اپنا سر حالا دیا اب تلاش اس موٹے اسائی کی ہوئی کہ جس نے اس کو پکڑ کر لائیا گیا اور اس لڑکی سے کہا گیا کہ آج وقت ہے تم اس سے اپنا بدلہ لے لو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا